اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ مختلف تفسرے دیکھ رہے ہیں میڈلیس کی جو دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اور یہ صورتحال ڈیویلپ ہوئی تھی ہماس کے جو راکٹ حملے ہیں اسرائیل پہ اور جو اسرائیل کا جانی مالی نقصان ہوا اس کے اوپر جنرلی تو شروع میں عرب ورلڈ میں ایک سیلیبریشن کا سما تھا لیکن جب اسرائیل نے ریٹیلیشن کی اور جب امریکہ اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں جو ہمیشہ سے اسرائیل کی پشت بان رہی ہیں وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی اور غازہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی اب نہ صرف دھمکی دی گئی بلکہ عملی طور پر بھی اقدام شروع ہوا تو اب جو سیلیبریشن کا جو ماحول تھا وہ ایک فیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے دوستو اس کی جو سیاسی وجوہات ہیں ہم اس میں بلکل نہیں جائیں گے نہ یہ آج کی چھوٹی سی بات کا پلیٹ فارم اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کانفلیٹ کی پوری روٹ کاز کا جائدہ لیں اور پھر اس کا کوئی انیلیسز کریں کیونکہ مختصر وقت میں میں نے ایک اپنا پیغام جو کہ آپ کو بتائیں میری جو ایک لائیکنگ ہے ایک صوفیزم سے جڑی ہوئی اور ایک آپ یہ کہلیں عام شہری جس کا کسی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ کہ انٹرنیشنل سیاسیات میں کوئی کانسپریشی تھیوریز کو ڈسکس کرنا ہے اس کے حوالے سے میں اپنا موقف جو ہے اہل نظر کا جن سے اس صورتحال کے بعد تبادلہ خیال کا موقع ملا جن کی باتیں میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ان سے میں نے عرض کیا حضرت دو پوائنٹ آف یوز پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ واقعی انڈیجنس یہ پلاننگ تھی ہماس کی اور جس کو خفیہ رکھا گیا اور جو بوجود جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا کی ٹاپ کی مساد ہو سی آئی اے ہو ایم آئی سیکس ہو اور اسرائیل کے اپنی ایک جرجن سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ فیلیر ہیں ان کا یا سیٹلیٹ ایمیجنگ جو ہر دس منٹ کے بعد غازہ پورے کی سکیننگ ہوتی ہے اور اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ایمج اور اس ایمج کا انیلیسز ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے کیسے یہ پروجیکٹائل کی منفیکچرنگ ہوئی کیسے وہ جو گلیڈیئٹرز تھے جن کے تھو وہ انہوں نے پیراشیوٹ کے ذریعے انویڈ کیا وہ ان ایجنسیز سے چھپا ہوا تھا تو اس میں بہت ساری کانسٹیپسی سیوریز آ رہی ہیں کہ ہم ماس نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایکشن لیا ہے اس کا نتیجہ مظلوم فلسٹینی عوام پہ ہی گرا اور اس بار بھی غازہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دمکیوں کا نہ صرف دمکیاں دینے کا بلکہ عملی اقدام کا بھی آغاز ہو چکا اور اس کے ساتھ ایک گریٹر گیم ہمیں نظر آتی ہے خطے میں امریکہ نے اپنا جو بحری بیڑا ہے اس خطے میں روانہ کر دیا جو سمجھنے سے کاثر ہیں جو دفاعی پندٹس ہیں کہ ایک ٹوٹل سٹرنٹھ ہماس کی بیس ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے عزباللہ دوسری جماعتوں کو بھی ڈال لیں تو اسرائیل کی جو دیفنسیو کیپیبلیٹی ہے وہ تو ان کو مسئل کے رکھنے کے لیے بہت کافی ہے کجا یہ کہ امریکہ کا ایک بحری بیڑا پورا موف کرے اس ریجن میں تو اس میں جو رشین کنیکشن ہے چائنیز کنیکشن ہے اور جو اس میں ٹرکی کا کنیکشن ہے وہ ایران کی جو انوارومنٹ ہے مختلف فیوریز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن جو حضرت نے ہمیں جو کہا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں حضرت نے ایک آیت مبارکہ پڑھی مکرو مکراللہ حضرت نے کہا کہ بس ہماری جو توجہ ہے ان چیزوں کی بجائے اللہ کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ تمام حالات کا پیدے کرنے والا اللہ ہے اور تمام مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے اور کچھ ٹیسٹ کی صورت میں ہوتے ہیں کچھ عزمائش کی صورت میں ہوتے ہیں کچھ عزاد کی صورت میں ہوتے ہیں تو مکرو مکراللہ اس سے مراد یہی ہے کہ کفار اپنی چالے چل رہے تھے لیکن بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اس آیت کا مفہوم ہے تو حضرت نے کہا کہ کچھ بھی ہو چاہے کونسپریسی تھیوری ہو چاہے ایک فولش جو سٹریٹیجی ہو ہماز کی لیکن اینڈ آف دی ڈی چونکہ سفرنگ جو ہے وہ مظلوم جو دو ملین غازہ میں رہائش پذیر مسلمان ہیں اور جو ریجن میں مسلمان ہیں لبران پہ ابھی حملے شروع ہو گئے ان کا خون نہائیت ارزاں ہونے جا رہا ہے تو حضرت نے یہی کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ جو بھی چال کافروں نے چلی ہے یا ایسے بدخواہوں نے مسلمانوں کے جو مسلمانوں کو عذیت پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ ان کی چالیں ان پہ الٹا دیں اور اس آیت کا حوالہ دیا یاد کر آیا کہ بہترین جو حکمت عملی مرتب کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ساتھ میں حضرت نے کہا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو انکلوڈنگ پاکستان کے میرے دیکھنے والے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین کا ورد شروع کر دیں کیونکہ دیکھو دوستو ہم بہت فاصلے پہ ہیں اگر چاہتے ہوئے بھی پاکستان اپنے افواج پاکستان یا افواج ٹرکیہ یا افواج افغانستان مدد کو پہنچنا بھی چاہیں تو وہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے لینڈ اول تو انٹرنیشنل پریشنز ہیں پھر اپنی داخلی سلامتی گیا ہے اور بہت ساری کمبلجن ہیں تو ایسے میں کیا پہنچ سکتا ہے حضرت نے کہا کہ آپ مسلمانوں کی دعا جو ہے وہ تمام جتنی بھی فواج ہیں اس سے پہلے وہاں پہ پہنچ رہیں گی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ سے جو ازمائش میں سب سے مقبول مانگنے والی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عطا ہوئی تھی جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی مشکلیں آسان ہوئی تھی اور اسی آیت مبارکہ کو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے بھی تلقین فرمایا اپنی امت کو پڑھنے کے لیے تمام قسم کی مشکلات اور حاجات میں تو حضرت نے یہ اپیل کی ہے اس ناچیز کے ثرو اور میں بھی آپ لوگوں کے ثرو اپیل کرتا ہوں کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ انی کنتو میرے ظالمین کی تسبیح کو شروع کیا جائے اس نیت سے کہ اللہ جو میڈلیسٹ میں ہونے والا نقصان ہے مسلمانوں کا جو سادشیں ہیں اپنی جناب سے ان کو اللہ دور فرمائیں اور مسلمانوں کو افیت اطاع فرمائیں اور خیر اور کامیابی اطاع فرمائیں اور جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت فرمائیں جو انسانی وسائل ہیں یہ حضرت کہتے ہیں میں اس سے منع نہیں کر رہا جو انسانی ہمدردی کی سپورٹ کی جا سکتی ہے جو دفاعی سازو سمان میں سپورٹ کی سکتی ہے جو سفارتی محاذ پہ فلسطین کی سپورٹ کی جا سکتی ہے کرنا چاہیے لیکن جو سب سے فاسٹ انسٹنٹ جو سب سے عظمودہ مدد ہے وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے ان لوگوں کی طرف جو اس وقت مشکل کا شرار ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی چیز چھوٹی سی بات میں یہ جو حضرت کا سبق ہے میرے طرق آپ تک پہنچے گا آپ کے طرق اور ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا اور ان میں سے اگر چند نے بھی لا الہ الا انت سبحانہ انی کنتو منظ والمین کی تصویح اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے مظلوم ہماس کے لوگوں کے لیے مظلوم مسلمانوں کے لیے کر لی تو اللہ انشاءاللہ اللہ لذیز خیر فرمائیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ